نیم میں ایک خاص بات یہ ہے کہ خاص کر جب اسے حلدی کے ساتھ لیا جاتا ہے تب آپ کے اندر موجود ہر طرح کے کٹانوں مر جاتے ہیں اس سے ایسا اثر ہوتا ہے کہ آپ کی ارجہ پورے سسٹم میں سمان روپ سے بند جاتی ہے اور جب آپ اس پر دھیان دینا شروع کرتے ہیں تب آپ اپنی مرضی سے اپنی ارجہ جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں تو اگر نیم اور حلدی ایک ساتھ لیا جائے تو اس میں شکرانوں کوشکاؤں کو توڑ کر ارجہ کے دوسرے سطر میں بدلنے کی شکتی ہوتی ہے جسے اوجس کہتے ہیں جب شریر کی ہر کوشکہ اوجس میں سما جاتی ہے تو آپ ایک چمکتے ہوئے انسان بن جاتے ہیں تو یوک کے اندر میں دن کے شروعات نیم اور حلدی کی ایک چھوٹی گولی کھا کر ہوتی ہے آپ کے سسٹم پر اس کا جو پرابہ پڑتا ہے اس کے کئی پہلو ہیں پر سب سے پہلے نیم کا پیڑ جو عام طور پر پورے بھارت میں پایا جاتا ہے آج شاید دنیا بھر میں دس سے بارہ الگ الگ جگہوں میں اگایا جا رہا ہے یہ مول روپ سے بھارتی اوپ مہادویب کا پیڑ ہے اور نیم کی پتی دھرتی کی سب سے جٹل پتیوں میں سے ایک ہے مانا جاتا ہے کہ اس کے بھیتر ایک سو پچاس سے ادھیک جٹل راسائینک پیٹرن ہے اس سے کئی سواستے سمبندھی پہلو اورجہ سمبندھی پہلو اور آدھیاتمی کعام جڑے ہوئے ہیں سہت کی بات کریں دیکھیں آدھونک چکتسہ پرنالیوں نے ایک بنیادی گلتی کی ہے انہوں نے سہت کو سیمت پریبھاشہ دے دی ہے کہ یہ سہت ہے یہ سہت نہیں ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کے رکت کا رسائین ویجیان رکت رسائین ایسا ہونا چاہیے صرف تب ہی آپ سوست ہیں آپ میں سے کئی ان مابدندوں میں فٹ ہو جائیں گے پر پھر بھی سوست نہیں ہوں گے کیونکہ سوست ایک طرح کا کمپن ہے نہ کی ایک سیمت پریبھاشہ آپ ابھی پوری طرح سے سوست ہو سکتے ہیں پر شاید سسٹم میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دس منٹ بعد آپ سوست نہ ہو کر دس منٹ بہت کم سمائے لگ سکتا ہے شاید آج شام تک آپ سوست نہ رہیں یہ بلکل سمبھو ہے یہ سوچنا گلت ہے کہ ہم سہت کو پریبھاشت کر سکتے ہیں یہ سہت ہے یا ہم اسے رسائین ایک مابدندوں میں پریبھاشت کر کے کہہ سکتے ہیں یہی سہت ہے آپ کے سوست ہونے پر بھی سسٹم کے بھیتر کئی چیزوں میں اتار چڑھاو ہو سکتا ہے اور آپ کے بیمار ہونے پر بھی کئی چیزیں ستھر ہو سکتی ہیں تو یہ جاننے کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ نیم آپ کے سسٹم میں کیا کرتا ہے اس کا ایک پربھاو ایک دم نظر آتا ہے وہ ہے آپ کے آہار کے ٹریکٹ کو ساف رکھنا ساف رکھنے سے ہمارا مطلب ہے یہ ایک جگہ ہے یہ پوری پاچن پرکریہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں جیون کے دوسرے روپ سب سے ادھک ماترہ میں ہیں اس الیمنٹری ٹریکٹ کے بھیتر سوکشم جیو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میں سے کئی ہماری مدد کرتے ہیں ہم ان کی وجہ سے زندہ ہیں اور ان کی وجہ سے بھوجن پچا پاتے ہیں شریر میں بہت سے کارے ان کے کارن ہوتے ہیں پر پھر بھی کئی ایسے جیو ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں نیم کی خاص بات یہ ہے خاص کر جب اسے حلدی کے ساتھ لیا جائے اگر یہ دو چیزیں ایک ساتھ لی جائیں تو موٹے طور پر وہ چیزیں جو شریر کے لئے ضروری نہیں ہیں وہ چیزیں جو شریر کو نقصان پہنچا سکتی ہیں کسی بھی طرح کے کٹانو نشٹ ہو جاتے ہیں ایک سوچھ ملاشائے صحت کے لئے بہت ضروری ہے یدی آپ کسی بھی پارم پر ایک چکتسک کے پاس جاتے ہیں جیسے کی آئیورویدک چکتسک یا صدھ ویدی یا پوروی چکتسا تو آپ کی سواست سمسیا جو بھی ہو سب سے پہلے وہ آپ کو شد کریں گے کیونکہ وہ آپ کے ملاشائے کو ساف کرنا چاہتے ہیں آپ کے شاریرک اور مانسک سواستے کے لئے وہ آپ کے ملاشائے کو ساف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف اس بارے میں تھوڑا سچیت ہو جائیں کہ آپ کیسے کھاتے ہیں تو آپ کے شریر میں اور آپ کے دماغ میں جو ہوتا ہے وہ بہت حد تک پربھاوت ہو سکتا ہے دیکھئے اگر آپ کسی بھی ڈھانچے کا نرمان کرتے ہیں تو ایک ڈیزائن ہوتی ہے ایک واسطو شلپ پر ایک ضروری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ سامگری کی گنوطہ اور ڈھانچہ بنانا اور بنانے کی کشلتہ ضروری ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ڈیزائن بہت اچھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امارت مہان ہو جائے جو سامگری بنانے میں لگتی ہے اور کون بنا رہا ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے یہ بات شریر کے لئے بھی سچ ہے اس کی ڈیزائن بلکل ٹھیک ہے اس ڈیزائن کو ایسا بنانے میں لاکھوں سال لگے ہیں یہ ڈیزائن بنانے کے لئے وکاس پرکریہ میں کافی لمبا سمائے لگا پر شریر کا بننا اور اس کو بنانے کے لئے اوپیو کی جانے والی سنسکریتی کے بارے میں نہیں ہے شاید سنسکریتیاں اس ستھان میں جیون چلانے کی ضرورتوں کے انسار وکسط ہوئی ہوگی دنیا کے ویبھن حصوں کی سنسکریتیاں وہاں اپلبد چیزوں کے حساب سے اور جیون چلانے کی ضرورتوں کے انسار وکسط ہوئی تھی وہاں کے ارث سنسکریتی کے آدھار پر اپنی پہچان بنا لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی سنسکریتی پرفیکٹ ہے دنیا میں کوئی بھی سنسکریتی پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس پیڑھی میں جو عجیب کام آپ کرتے ہیں وہ کل کی سنسکریتی بن جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ یہ کام بہت سچیت ہو کر رہے ہیں نہیں یہ بس ہوتے رہتے ہیں آج آپ جو بھئی بکواس کرتے ہیں اگلی پیڑھی اسے اپناتی ہے یا اسوکار کر دیتی ہے اور الٹا کرنا شروع کر دیتی ہے جو بھی ہو اسی پیڑھی کی سنسکریتی سے اگلی پیڑھی کی سنسکریتی پیدا ہوتی ہے تو سنسکریتی کے حساب سے آپ جو کھا رہے ہیں اس کا مہت تو نہیں ہے اس پرانالی کے لیے سب سے اچھا کیا ہوگا اس مشین کو کیسے ہی اندھن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تو اگر آپ اسے دیکھیں اسے اس طرح سمجھئے شریر کی پاچن پرکریہ کو سنتولن اور کشلتہ کے ایک نشجت ستر پر رکھنا بہت ضروری ہے اپنے جیون میں آپ جتنا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کتنا کھانا ضروری ہے ہم اپنے سبھی واہنوں کی اندھن کشلتہ کی بات کر رہے ہیں 1950 کے دشک کو دیکھیں وہ دور بہتر تھے امریکہ میں 60 اور 70 کے دشک کی کاریں اگر آپ دس کاروں کو تو ایک یدھ پوت کا نرمان ہو سکتا ہے کار بنانے میں وہ اتنا دھاتو استعمال کرتے تھے اب وہ ہلکے واہن بنا رہے ہیں اور اسی لئے ایک مہتو پون پہلو این دھن کشلتہ ہے ایک میل کی یاطرہ کرنے کے لئے کتنا پیٹرول چاہیے یا ہم پریعورن کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی صحت کے بارے میں سوچ ہیں یعنی ہمیں اورجہ کی ایک 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 بنانے کے لئے کتنا کھانا چاہیے جتنا زیادہ کھانا چاہیے اتنا سسٹم پر زیادہ بھار ہے تو اگر آپ خود محسوس نہیں کر پاتے تو ہر دن صبح اگر آپ کھالی پیٹ تھوڑا سا نیم اور ہلدی کھا کر کچھ گنگونا پانی پیئیں تو اس سے آپ میں سمجھ داری آئے گی کیونکہ شریر بھوجن کے پرتی وشیش پرتکریہ دے گا یہ آپ کو بتائے گا کب آپ نے کافی کھا لیا ہے آپ اسے خود سمجھ نہیں پارے ہیں پر شریر کی ہر کوشک بولے گی کیونکہ نیم اور ہلدی مل کر آپ کی پہنچ کوشکی اس طرح تک لے جاتے ہیں کہ جب آپ اورجا پیدا کرتے ہیں تو ایک ایسے بڑھتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ میں انٹرنل کمبشن کے بارے میں بولوں تو اورجا کس طرح سے بڑھتی ہے جسے ایک گاڑی میں ٹرانسمیشن کہا جاتا ہے اس سے تیہ ہوتا ہے کہ گاڑی کتنی کشل ہے انجن کے شکتی ایک چیز ہے پہیوں تک پہنچنے والی شکتی الگ چیز ہے بلکل الگ آج دنیا کی ٹاپ ریسنگ کارے ہیں صرف 2.7 لیٹر ہیں یہی فارمیلا ون کے لیے تائے کی گئی سیما ہے پر وہ سب سے تیز مشین ہے کیونکہ انجن میں پیدا ہوئی شکتی اور پہیے تک پہنچنے والی شکتی میں بہت کم فرق ہے بلکل کم یہاں ایسے پک اپ ٹرک ہیں جو انجن پر 700 bhp اتپن کرتے ہیں پر پہیے تک جو پہنچتا ہے وہ الگ بات ہے تو transmission نام کی راج کے دنیا میں لوگ اس کے پرتی سچیت نہیں ہیں اگر آپ اسے سوویدھا جنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یوگ آپ بھی ہاس ہیں پر اس کی مدد کے لئے نیم اور ہلدی ایک زبردست پرکریہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اورجہ سمان جہاں چاہے وہاں بھیجنے کا مطلب ہے اگر میں آگے بتاؤں تو لوگ ہر طرح کی چیزوں کی کلپنا شروع کر دیں گے اسی لئے میں کم بولوں گا پر جیسے میں ابھی بولنا چاہتا ہوں اگر میں اپنی اورجہ کو اپنے گلے میں سچیت روپ سے کیندرت کروں ایسا کئی گائیکوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے سواب آوک روپ سے پر اگر آپ ایسا سچیت روپ سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات کا ایک الگ اثر ہوگا اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی اورجہ کو اپنی آنکھوں کی اور بڑھائیں پوری اورجہ نہیں پر زیادہ اورجہ وہاں ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر شکت شالی ہو جائے سبھی کی آنکھیں ہیں شاید 2020 نہیں میں سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نظر کی بات کر رہا ہوں ہمیں اس نمبر کا استعمال دھیان سے کرنا چاہئے 2020 کا مطلب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں تو شاید آپ کی درشتی سامان ہو پر شکتی ایک سی نہ ہو سبھی ایک جتنا نہیں سمجھ پائیں گے ایک سی گہرائی سے نہیں سمجھ پائیں گے اس طرح کئی پہلو ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی اورجہ اپنے ہاتھوں میں کندرد کر سکتے ہیں تو آپ کا سپر شک الگ ستھر کا ہوگا تو اگر ایسا ہونا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سسٹم میں اورجہ ٹھیک سے بھٹی ہو کھالی پیٹ نیم اور ہلدی کھانے سے اس دشا میں چمت کار کرتا ہے جو لوگ کسی پرکار کی سادنہ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت مہت پون ہے اس کے دوسرے آیام ہیں اگر ہم اس نیم اور ہلدی کا اپیو کھالی پیٹ کرتے ہیں تو ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں آپ کی اورجہ کے ایک آیام کو دوسرے میں بدلنے کی شکتی ہے اس ارث میں یوگ سنسکرطی میں اسے اچھے سے سمجھنا ہوگا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یدی آپ بہت زیادہ نیم کھاتے ہیں تو یہ شکرانو کوشکاؤں کو نشٹ کر دے گا یہ اس بات کا اچھا پرامان ہے جو ہم ہزاروں ورشوں سے کہہ رہے ہیں دیکھئے الگ الگ طرح کی کوشکائیں ہیں آج آدھونک ویجیان پہچاننے لگا ہے کہ وہ کتنی الگ ہیں آپ کی توجہ کی کوشکائیں آپ کی اس شکرانو آپ کا دماغ یہ وہ بہت بہت الگ ہیں اور ایک چمڑی کی کوشکہ پیدا کرنے میں شریر جتنا کام کرتا ہے اور ایک شکرانو پیدا کرنے میں جتنا کام کرتا ہے ایک دوسری کوشکہ جیسے نیورولوجیکل کوشکہ پیدا کرنے میں جتنا کام کرتا ہے شریر کے ساتھ ارجا کی بھاگیداری الگ ستر پر ہوتی ہے بہت سے لوگ اس پر سوال اٹھائیں گے لیکن وہ پچیس یا پچاس سال کے بعد مان جائیں گے ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مانب جیون کا ایک آیام ہے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چمتکار کو سمجھیں کام اکتا کے بارے میں آپ ایک نیا جیون پر جو اس طرح یہ چھوٹی بات ہے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگ اپنے سر میں بہت گڑھ بڑھ کر رہے ہیں وہ اس کا چمتکار نہیں دیکھ رہے ہیں بس ایک سیل سے دیکھیں جیون کس طرح انکورت ہوا ہے اور یہ کیا بن گیا ہے ہے کی نہیں ہم نے پوری دنیا کو آباد کر دیا ہے ہمیں اس کا کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک الگ بات ہے تو نیم اور حلدی مل کر شکرانو کوشکاوں کو توڑ دیتے ہیں اور انہیں ارجا کے دوسرے سطر میں لے جاتے ہیں جسے اوجس کہتے ہیں جب آپ کے شریر کی ہر کوشکا دھیرے اوجس میں لپٹ جاتی ہے اگر آپ سادنہ کر رہے ہیں اور آپ کا ٹرانسمیشن اچھا ہے اور پورے شریر میں ایک سا ہے جب شریر کی ہر کوشکا اوجس میں لپٹ جاتی ہے اوجس کا مطلب ہے یہ ہے مجھے دکھاؤ میرے کون کے ریپورٹ میں جیون بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان یں اس میں بس رسائن ہے کسی نے کبھی ثابت نہیں کیا کہ آپ جیوت ہیں ہلو آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو ہر سیل کے چاروں اوجس بھر جائے گا جب شریر کی ہر کوشکا اوجس میں سماج ہم 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 بھیتار اور باہر سے چمکیں گے یہ کچھ ایسا ہے جس پر سب ہی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایسے منج کا ہونا ضروری ہے جس پر آپ ٹک پائیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے شریر انتیم چیز نہیں یہ شریر منچ ہے یہ من ایک منچ ہے اگر آپ اسے بہت اورجاوان اور ستھر بناتے ہیں تو اومنگ اور ستھرتا لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اومنگ مطلب یہاں وہاں اچھل کود مچانا اور ستھر مطلب موت اگر پلیٹفارم اس طرح کے ہیں یعنی آپ اومنگ سے بھرپور اور ستھر ہیں اب آپ جیسا چاہیں ویسا ڈانس کرنے کے لئے آزاد ہیں اس دشا میں نیم اور حلدی بہت مہت پون تتو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے بنا آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں پر جب مدد مل رہی ہے تو اس کا اپیوگ کیوں نہ کریں تو شاریرک اور مانس سہت دونوں کے سندرب میں اس کے کئی پہلو ہیں تو یہ ایک سمبھاونہ ہے ایک ایسی چیز کا اپیوگ کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کو مدد کرتی ہے اور ایک ایسے واتاورن کا اپیوگ کرنا جو آپ کو ایک پرکار کی اورجہ میں بھگوئے گا پورے شریر کو نہیں شریر کے ہر کوشکہ میں اوجس کی سرکشہ پرت ہونی چاہیے پھر آپ روگ مکت اور پریشانی مکت ہو کر جی سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک ہی ساتھ اممنگ سے بھر پور اور ستھر رہتے ہیں